دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں انٹرویو کے بارے میں آخر انٹرویو سے ریلیٹڈ ساری جانکاری انٹرویو کیسے دیتے ہیں انٹرویو میں کیا کیا چیزیں جروری ہوتی ہیں کس ٹائب سے کوششن کیے جاتے ہیں کس لینگویج میں بات کی جاتی ہے ان سارے پوائنٹس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکرسن کریں گے جیدی آپ چینل پڑھنے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایسے ہی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل جائے دوستو انٹرویو ایک بہت جروری چیز ہے ہم کبھی بھی جوب کے لئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا انٹرویو لیا جاتا ہے انٹرویو کو کریک کرنا تھوڑا سا انٹرویو پڑھائی سے الگ ہوتا ہے آپ نے جو چیزیں پڑھیں وہ الگ بات ہے اور انٹرویو دینا ایک الگ بات ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بہت ہشیار ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتے بات کرنا آپ کو آنا چاہیے تو شب سے ضروری پوائنٹ جو ہے انٹرویو کے لیے وہ ہے آپ کا ڈریشنگ سینس کیسا ہے کیونکہ جب بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے فارمل ڈریس کو پہننا یعنی آپ کے کپڑے فارمل ہونے چاہیے آپ کے سوز فارمل ہونے چاہیے آپ کا ہیسٹائل نورمل آپ جس چیز کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہو اس انٹرویور کو لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر بوگن ہیں جس کے لیے وہ آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہے آپ کے اندر بوگن اسے نظر آنے چاہیے جس کے لیے وہ تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہیتا ہے تب ہی تو وہ تمہیں اپوائنٹ کرے گا مان لیجیے تم ایسے ہی پہنچ گئے فارمل ڈریس نہیں پہنی ہے کیا وہ تمہیں ایک آفیشر بنائے گا ایک آفیشر سے کیا چاہے گا وہ کی وہ کیسا دکھے تو جس پد کے لیے جس پوزیشن کے لیے تم انٹرویو دینے جا رہے اپنے آپ کو اس پوزیشن کے لائق بنا لیں پہلے کہ ہاں اب ہم اس پوزیشن کے لائق لگ رہے ہیں تو ڈریس کا ہمیں ایسا دھیان رکھے انٹرویو میں مطلب سامنے جب آپ اس کے جاؤ تو اسے لگے کہ وہ کسی آفیشر سے بات کر رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ کسی کباری سے بات کر رہا ہے سیکنڈ ہوتا ہے آپ کے بات کرنے کا طریقہ کی آپ ان سے بات کیسے کر رہے ہو کس لینگویج میں کر رہے ہو وہ بات کی بات ہے لیکن آپ بات کر پا رہے ہو ان کے کوششن کا جواب دے پا رہے ہو کی نہیں دے پا رہے ہو اور انٹرویو میں جو سارے ریلیٹڈ کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ ہماری پڑھائی سے ریلیٹڈ ٹین پرشنٹ ہوں گے اور اپنی پرشنل چیزوں سے ریلیٹڈ نبی پرشنٹ کوششن ہوتے تم نے کیا پڑھائی کی ہے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا پوچھیں گے اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ تمہیں چیک کرتے ہیں تمہاری بوڈی لینگویج تم بات کرنے میں اٹک تو نہیں رہے ہو تم بات کر پا رہے ہو کی نہیں کر پا رہے ہو جھجک تو نہیں رہے ہو یہ ساری چیزیں وہاں چیک کی جاتی ہیں اور تیسری بات ہم کرتے ہیں لینگویج کے بارے میں کی لینگویج کیا ہے کونسی لینگویج ہمیں انٹرویو میں یوز کرنی چاہیے تو لینگویج کا ایسا ہے جہاں انگلیس اور ہندی دونوں میں آپ دے سکتے ہو جس ایسے کوئی انٹرویو ہوتے ہیں جہاں آپ ہندی بول سکتے انگلیس بول سکتے تو وہاں آپ انٹرویو کسی بھی لینگویج میں دے سکتے جس لینگویج میں آپ کو بہت اچھے سے آتا ہو جو آپ کی جنرل لینگویج ہو جسے آپ یوز کرتے ہو اور جہاں انگلیس کمپلسری ہے وہاں تو آپ کو انگلیس میں بات کرنی ہی ہوگی تو یہ سب سے جروری پوائنٹ آپ کی ڈریشنگ سینس ہوتا ہے اور دوسرا جروری پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج آپ بات کیسے کر رہے ہو آپ حضر تو نہیں رہے آپ ان کے کوششن کا جواب یہ نہیں آرہا تو نو آرہا تو یا سر بتائیے نہیں آرہا تو نو شر شوری شر اس ٹائپ سے آپ ان کے کوششن کا جواب دے رہے ہو ایمپورٹینٹ انٹرویو میں نہیں ہوتا کہ آپ سے بند کیا رہا ہے ایمپورٹینٹ ہوتا ہے کہ وہاں آپ اس کو مینٹین کیسے کر رہے ہیں اس کو اس سیچویشن کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں ایسے ایمیزنگ ویڈیو کے لیے سسکرائب جرور کریں